بسم اللہ الرحمن الرحیم آج نو اکتوبر ہے یا اللہ تیرا شکر کہ تُو نے آج کا دن دکھایا اور ہمیں کل کے گناہوں کے بز ہلاک نہ کر ڈالا مولا کریم ہماری کتائیوں کو معاف کرنا اگر تُو معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا اور ہم پر رحم فرمانا کہ اگر تُو رحم نہیں کرے گا تو کون رحم کرے گا نو اکتوبر ہے یوگنڈا کا یومِ ازادی سرکاری طور پر جمہوریہ یوگنڈا نے برطانیہ سے انیس سو باسٹھ میں ازادی حاصل کی یوگنڈا کی سرادیں جو ہیں وہ مشرق میں کینیا سے شمال میں جنوبی سودان سے مغرب میں کانگو سے اور جنوب مغرب میں روانڈا سے ملتی ہیں اور جنوب میں یہ تنزانیاں سے اس کی سراد ملتی ہیں سرکاری زبانیں انگلش اور سواہلی ہیں انیس سو اکتر میں عیدی امین نے ایک فوجی انقلاب کے ذریعے امت کو ہٹا کر خود برسری اقتدار آ گیا تھا اور اگلے آٹھ برس اس نے تلوار کے زور پر حکومت کی اور اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو تہہ تے کر دیا انیس سو چھاسی سے مسیوی برسری اقتدار ہیں یوگنڈا کے عبام کو یوگنڈا کے دوستوں کو آزادی مبارک اس کے علاوہ جی ایک اور ملک ہے اس کا یومِ ازادی ہے اور اس ملک کا نام ہے گواجا کل گواجا کل جو ہے اس نے اٹھارہ سو بیس میں سپین سے آزادی حاصل کی گواجا کل کے عوام اور اس کے دوستوں کو آزادی مبارک ہو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم آزاد ملک کے شہری ہیں آزادی کی قدر کیجئے آزادی بہت بڑی نعمت ہے اگر اندازہ نہیں کر سکتے تو فلسطین کے لوگوں سے پوچھئے کشمیر کے بارے میں پڑھئے چیچنیاں کے دکھ جانیے پاکستان سے پیار کیجئے اور اس کا اظہار کیجئے نو اکتوبر جناب اغتر حمید خان کا یومِ وفات ہے اغتر حمید خان ایک ایسے پاکستانی جنہوں نے غربت کو امارت میں بدلنے اور غریب آدمی کی زندگیوں کو بدلنے کے لیے بہت کوشش کی جد و جہد کی اور بہت سارے موڈل اور ڈیزائن پیش کیے فلپائن میں انہوں نے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا کومیلا پروجیکٹ اس کے بعد کراچی میں انہوں نے اورنگی پروجیکٹ کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع کیا اس اورنگی پروجیکٹ نے بہت شورت حاصل کی اور پھر اسی بنیاد پر ایک ای آرس پی آغا خان رولر سپورٹس پروگرام جو ہے وہ شروع کیا گیا جس کی بنیاد وہی تھیوری تھی جو اغتر حمید خان نے پیش کی تھی بعد میں یہ جو ایک ای آرس پی ہے اس موڈل کو پورے پاکستان میں ریپلیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی جس کا نام جو ہے رکھا گیا ہے نیشنل رولر سپورٹس پروگرام این آرس پی اور اس نے بھی کافی کامیابی حاصل کی اور کافی کام ایس طرح کی کی ہے جہاں غریب کو اور غربت کو بدل کر ان کے حالات کو اچھا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اغتر حمید خان جو ہے ان کے کام کو بینلکامی طور پر بھی پہچانا گیا اور پاکستان میں بھی پہچانا گیا ان کو نشانے امتیاز دیا گیا کومیلا پروجیکٹ کے حوالے سے فلپائن حکومت نے ان کو رومو مغیشے ایوارڈ جو ہے وہ دیا اور اس کے علاوہ پاکستان ان کو جناح ایوارڈ دیا گیا نشانے امتیاز دیا گیا ستارہ پاکستان کا ایوارڈ جو ہے وہ دیا گیا اچھا اغتر حمید خان صاحب کے جو شاگیرد یا فین جو تھے انہوں نے ان سے بھی زیادہ شورت حاصل کی خاص طور پر ان میں ایک نام آتا ہے جو محمد یونس ہے مشرق پاکستان میں انہوں نے براہ راست ان سے استفادہ کیا اغتر حمید خان صاحب سے صحبت کی ان سے ملے ان کے سارے شاگیردوں میں تقریبا شامل ان سے اور انہوں نے مشرق پاکستان میں گریمین بینک کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع کیا جس کو عالمی شورت حاصل ہوئی اور اس کے بدلے میں جناب محمد یونس کو نوبل انام جو ہے وہ بھی دیا گیا اینا رسپی نے ایک ایوارڈ جو ہے وہ اغتر میموریل ایوارڈ جو ہے وہ شروع کیا ہے اور وہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو کہ غربت اور ترقی کے موڈل پر جو ان کی پبلکیشنز پر یا ان کے کام پر ان کو دیا جاتا ہے اغتر حمید خان جو ہیں ان کی بے شمار کتابیں ہیں اور انہوں نے اردو میں بھی شائری کی انگلیش میں شائری کی ڈویلپمنٹ اور اس کے اوپر جو ہے انہوں نے بے شمار کتابیں لکھی جو ان کا اصل موضوع تھا اور انہوں نے جو ہے نو اکتوبر کو پچاسی برس ان کی عمر تھی جب انہوں نے انتقال کیا حمید اللہ خان جو ہیں وہ ارابق بنگالی انگلیش ہندی پالی پرشین اردو ان زبانوں کے ماہر تھے ان میں وہ لکھتے تھے سمجھتے تھے بولتے تھے انہوں نے مختلف ملکوں کی سیر کی گھومیں پھریں لیکشورز دیئے اور اسی طرح سے انہوں نے وہاں کے بارے میں بھی لکھا ان کی ایک بہت معروف کتاب جو تھی وہ ٹریولوگ جو ہے وہ امریکہ کا ہے وہ انہوں نے لکھی اور جسے اردو میں بھی شائع کیا گیا اور سفری امریکہ کے نام سے سفری امریکہ کی ڈائری اور انگلیش میں بھی اس ٹریولوگ کو جو ہے وہ کیا اس کے لئے بہت بھی بے شمار ان کی کتابیں ہیں ایک شائری کی کتاب بڑی خوبصورت ان کی چراغ اور کمل کے نام سے جو ہے انہوں نے لکھی اور جسے ساتھ پبلیکیشن کراچی نے جو ہے وہ شائع کیا اختر حمید خان کیا آج یوم وفات اختر حمید خان جیسی شخصیات کم پیدا ہوتی ہیں کیونکہ میں نے براہ راست مجھے موقع ملا اے کے آر ایس پی گلگت میں کام کرنے کا جہاں میں نے ان کی کتابوں سے استفادہ بھی کیا ان کے بارے بھی بھی جانا ان کی تقاریر جو ہے وہ بھی وہاں آڈیو ویل میں موجود تھی ان کو سنا اور اس موڈل کو جو انہوں نے بنایا تھا براہ راست اس کو دیکھنے کا موقع بھی ملا کہ کس طرح سے اگر سنسیرٹی اور کمیٹمنٹ شامل ہو تو زندگی جو ہے وہ بدلی جا سکتی ہے میں نے دیکھا اے کے آر ایس پی میں جو غریب آدمی ہے اس کو بھیگ نہیں دی جاتی اس کو اس کے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوششی جاتی ہے ہمارے ہاں جو زکاة کے نام پر اور دوسرے اور مدد کے نام پر اور اس طرح سے جو تنظیمیں کام کرتی ہیں وہ غریب آدمی کو کچھ پیسے دے دیتی ہیں ان کی کچھ مدد کر دیتی ہیں ان کی شادی بیعہ کے موقعوں پر ان کی کچھ یہ آنت کر دی جاتی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ پسند ہے اور ایسا کرنا چاہیے لیکن کوشی یہ کرنی چاہیے کہ ایک غریب آدمی کی جو ہے اس کے پاؤں پر اس کو کھڑا کیا جائے صرف محض اس کی انٹری کر کے ایک فوج جو ہے وہ بھیکاریوں کی نہ بنائی جائے بلکہ ان کو ان کے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشی کی جائے آج ایک بہت اہم دن ہے جی اور وہ ہے نو اکتوبر کو عالمی طور پر یوم خط یوم خط و کتابت یوم پوسٹ پوسٹ ڈے منایا جاتا ہے خط جو ہے اردو شاعری میں اس کو بہت ہی اہمیت تھی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید ایک زمانہ تھا جب صرف خط لکھے جاتے تھے اردو کو اگر پیچھے ایک انگھالا جائے تو ہمیں ہم دیکھتی ہیں کہ غالب کے خطوط ایسے خطوط تھے جنہوں نے آسان اردو لکھنے کی طرف توجہ دلائی اور بہت ہی خوبصورت زبان جو ہے آپ کو پڑھنے کے لیے ملتی ہے زیادہ مجدین نے غالب کے خطوط کو اس طرح سے پڑھا ہے کہ آپ جو ہے بڑے بڑے گلوکاروں کو بھول جائیں اور انہوں نے بہت ہی سادگی سے اور بڑے خوبصورت انداز سے جو کہ زیادہ مجدین کا انداز ہے انہوں نے غالب کے خطوط کو پڑھا ہے کہ آپ اسے سنیں اور بس سر دھنتے رہ جائیں ایک زمانہ تھا خط لکھے جاتے تھے خط کا انتظار رہتا تھا اور اردو شائری میں ان خطوط کا ذکر بہتی ملتا ہے کہ خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو وغیرہ یا قاسد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں میں جانتا ہوں کیا وہ لکھیں گے جواب میں لیکن جو ہی زمانہ بدلہ کمپیوٹر نے جگہ لی ایمیل نے جگہ لی ٹیکسٹ نے جگہ لی تو وہ ساری خطوط کی احمد جو ہے وہ کم ہوتی چلی گئی ڈاخہ نے آج بھی موجود ہیں اس کی نئی شکلیں بھی آگئی ہیں ایکسپریس گوریر آگئے ہیں لیکن ایک محکمہ بدلنے کی ضرورت بھی رہتی ہے لیکن خط لکھنے کا رجحان جو ہے وہ کم ہو گیا ہے اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ پہلے ہمارے پاس اور کوئی میڈیم موجود ہی نہیں تھا ہم نے اپنی بات کسی کو کہنی ہوتی تھی ہم خط لکھتے تھے پھر وہ ڈاخہنے میں جاتا تھا ڈاخہنے والا اس کو لے کے دوسرے دن کھولتا تھا تیسے دن وہ جا کے ڈاخہنے میں پہنچتا تھا چاہتے ہیں تو ہفتے ایک میں وہ خط جو ہے ملک کے اندر اسی جگہ جا کر پہنچتا تھا پھر وہ جو ہے خط پڑھنے والے لوگ گاؤں میں نہیں ملتے تھے وہ ایک الگ کردار ہے کہ ایک شخص ہے جو کہ جسے تھوڑا بہت پڑا لکھا ہے اور سالے لوگ جو ہیں اپنے خط لارہے ہیں اسے پڑھا رہے ہیں وقت بدل چکا ہے اس وقت کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ خط لکھیں اور ہفتے بعد جا کر اپنی بات کریں اس وقت ایس ایم ایس یا ٹیکسٹ کا زمانہ ہے سکائب کا زمانہ ہے میسیجنگ کا زمانہ ہے ای میل کا زمانہ ہے بات فوری دوسروں تک پہنچ جاتی ہے برحال آج عالمی یومیں خط و خطابت ہے اور اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ ایسے پروگرام کیے جائیں تاکہ لوگوں کو اگاہ کیا جا سکے کہ وقت بدل چکا ہے لیکن آج بھی خط کی اتنی ہی اہمیت ہے کیونکہ بہت سارے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ دوسروں تک پہنچانے ضروری ہوتے ہیں جسے ہم بعض وقت میل نہیں کر سکتے بعض وقت ایس ایم ایس نہیں کر سکتے پروگرام آج